درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم والی و اصحابہی الكرام ابنہی الكریم عبارق و سلم صلاتن دائمتن سرمدن عبداد عزیزمِ گرامی میں وقت کو محسوس کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو سمیٹا ہوں بات چل رہی تھی حسنِ مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زایر سی بات ہے دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کی بات کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے آلِ رسول کو ہمارے درمیان بھیجا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشبوئیں آج پوری دنیا کو مہکا رہی ہیں میرے عزیزوں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا یہ صرف مسلمانوں کی شانی نہیں ہے یہ سنتِ الٰہی ہے اللہ رب العزت کی سنت ہے جو میں پتا ہے ایک بار حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے تین بیٹے ہوئے تھے حضرتِ ابراہیم کا جب انتقال ہوا سب تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے چھے مہینے سے زیادہ کوئی ظاہری زندگی میں نہیں رہی انتقال ہوا تو ابو لہب نے یہ تانہ مارا تھا محمد اقتع ہے ابتر ہے نعوذ باللہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کٹی ہوئی نسل کے حضور کی اب نسل نہیں ہے کٹی ہوئی نسل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گرہ گزری جب کوئی تانہ مارے دیکھیں حضور کی شان میں توہین ابو لہب نے کیا اور جواب میں ان کا خالق پوری سورے اتارتا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْفَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْعَبْتَرْ اے محبوب ہم نے تو آپ کو کاؤسر عطا کیا ہے خیرِ کثیر عطا کیا ہے آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں قرمانی کریں اخیر میں جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْعَبْتَرْ آپ نہیں آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْعَبْتَرْ کا مطلب ہوا اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے اے دنیا والوں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لحب کی اولاد کہاں ہیں ابو لحب کی ضروریت کہاں ہیں جس نے میرے نبی کو تانہ مارا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ابو لحب کی اولاد رہتی کہاں ہیں چپا چپا چھان کر کے بھی تم بتا نہیں سکو گے کہ ابو لحب کے خاندان کا کوئی باقی رہا لیکن قسم رب زلجلال کی مولا نے اپنے نبی کی شان کو ایسا بلند کیا دنیا کے جس خطے میں بھی جاؤ کوئی نہ کوئی آل رسول تمہیں ضرور نظر آئے حضور کی نسل کو آج تک اللہ نے منقطع نہیں کیا اوروں کے شجرے ختم ہو گئے مصطفیٰ کی آل کا شجرہ آج بھی باقی رہا بلکہ صبح قیامت تک یہاں تک یہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی میرے آقا کا فرمان ہے اس دن سارے لوگوں کے نصب ختم ہو جائیں گے لیکن مصطفیٰ قریب کی اولاد کا نصب اس دن بھی باقی رہے گا ہاں میرے عزیزوں دفاع کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا یہ اللہ تعالی کی شان ہے آج اگر اللہ تعالی نے تمہیں موقع دیا ہے تو اٹھو اور اپنے بازوں سے اپنی طاقت سے اپنی زمان سے اپنے علم سے اپنے جوہر سے میرے نبی پر آنے والی ہر انگلی کو توڑ ڈالو اور ان کے اوپر اچھا لے جانے والے کی جڑکا جواب تم جس انداز سے دے سکتے ہو تو اس لیے کہ پھر دنیا اگر اس پاداش میں تمہیں مار بھی ڈالے قتل بھی کر دے کوئی فکر کی بات نہیں مصطفیٰ کریم کے نام پر دنیا سے کٹ جانے والا مر جانے والا کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ دنیا پھر پکار کر کہتی ہے حسین آج بھی زندہ ہے یزید پانی پی پی کر کے مر گیا حسین کئی ٹکڑوں میں کٹ کر کے بھی زندہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کے لیے جو بھی اترا مولا تعالیٰ اس کا جھنڈا ہمیشہ سلامت رکھتا ہے آج اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جائے چاہے وہ جیل ہو پانسی ہو ٹکڑوں میں بدل جائے کوئی فرق کرنے کی کوئی فکر کی بات نہیں اس لیے کہ اوروں کی محبت میں مر جائے تو دنیا مردہ کہے گی مصطفیٰ کے نام پر جانے والے کو قرآن بھی شہید کہتا ہے اور اسے مردہ کہنے پر پابندی لگاتا ہے عزیزہ نگرامی وقار میں جو بات ارض کر رہا تھا گفتگو کو اپنے اختتامی مرحلے پر لاتا ہوں ان ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاچ انگلی اٹھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کردار پر بھوکتے ہوئے انہوں نے کتاب شائع کرنے کی کوشش کی ان پاکنڈیوں کو کل بھی ہمارا چیلنج تھا آج بھی چیلنج یہ صرف اور صرف اپنے گوفے میں بیگ کر کے کہتے سکتے ہیں لیکن کسی مرد مومن سے مقابلہ کر کے دکھائیں میں میں میدان میں آنے کی بات اس وقت ہو سکتا ہے آپ تک بات پہنچی ہوگی رمضان میں وہ ہمارا جذبہ تھا ہم نے آواز لگائی تھی لیکن آج اتنا یقین ہو گیا اتنا یقین ہو گیا چھ مہینے کے اندر ان ظالم کتوں کو پھر پکار کر کہتا ہو ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں ان مشاعر کی کوئی ضرورت نہیں یہ سب اپنے ممبر پر بیٹھے رہیں گے آج ہو ہمارے گھروں کے آج سال کے بچے سے مقابلہ کر کے دکھاؤ محمد عربی کے نام پر مر مکتے والا ہماری ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ یا تھوڑے عقل و شعور رکھنے والا بچہ بھی ان پاکھنڈیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہے اس لیے کہ جس دن تم آنے کی تیاری کی بات کرتے ہو ہم علماء کی بات نہیں کرتے چھ سال کے بچے کو ہم اتار کر کے دکھائیں گے اور وہ محمد عربی کے نام پر آگ ہی نہیں دنیا کے ہر خطرے کو مولنے ان کے تیار ہوگا اس لیے کہ ہماری عقلوں میں صرف اور ہمارے جسم میں صرف دودھ نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ ہماری ماں نے ہمیں ایمان بھی پلایا ہے ہمارے باپوں نے ہمارے لیے محمد عربی کا عشق بھی پلایا ہے آپ اس بات سے خوف نہیں کرنا یہ دنیا جس طرح چیختی ہے چیختنے دو میرا آخری سلاستہ کی اچھینج رہے گا ان ظالم کتوں کو کبھی میتان میں آنے کی نوبت نہیں آسکے کوئی نہیں آسکے گا جو ناجائز اولاد ہے وہ کیا مقاولہ کر سکے گی جو اپنے گھر والوں کے سامنے مو نہیں دکھا سکتا جو اپنے گھر بار کے اندر نہیں رہ سکتا وہ کیا محمد عربی کے غلاموں سے مقابلے کی بات کرتا ہے آج میں آپ کو کہتا ہوں فقر کی بات ہے میرے عزیز اس مجمع کو دیکھو بنگال کی اس سرزمین پر میں بڑی دور سے آیا ہوا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں اس پاک ہنڈی کو دیکھو جو گوپے میں بیٹھ کر بھوکتا تھا آج اتنی ڈر ہے اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے کہ مندر میں اگر آٹھ سال کا بچہ بھی آیا ہے تو اسے بم لگنے لگتا ہے ہاں یہ بم لگتا ہے آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا نیوز میں دیکھا ہوگا آپ سب کو جمع کر کر کے انٹرویو دے رہا ہے آٹھ سال کا مسلمان بچہ اندر آ گیا مسلمان بچہ آ گیا آرے آٹھ سال کے بچے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے آٹھ سال کے بچے یہی تو ہم بتانا چاہتے تھے کہ عشق مصطفیٰ ہوتی کیا چیز محبت مصطفیٰ ان کا جینہ حرام ہو چکا رات بھر کی نیند خراب ہے ہر رات یہ ڈر کے مارے اسی فکر میں ہے اور بار بار بھوکتے بھی رہتے ہیں ہماری گردنوں پر مسلمانوں نے اتنا انعام رکھا ہے اتنا انعام رکھتا ہے جھوٹ مولتا ہے تیری ایک کوپوٹی کوڑی کی بھی قیمت میں کس نے انعام رکھا کس نے انعام رکھا جو انعام رکھتا ہے میں اس کو بھی جاہل کہوں گا ہاں ان ظالموں کی گردنوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے کوئی قیمت ہوتی ہے ارے میاں کوئی کچھرا پیسے دے کر کیا خریدے گا کچھرا کیا پیسے دے کر خریدے گا آپ توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں ایک رات بھی نیند نہیں آتی اس بات کے ڈر سے کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی نہ آ جائے ادھر سے کوئی نہ آ جائے سامنے سے پیچھے سے پورے باڈی گارڈ بھی لگے ہوئے ہیں سامنے پورے سیکورٹی بھی لگی ہوئے ہیں ہر جگہ کے حفاظت کے بعد بھی نیند خراب ہے یہی تو ہوتا ہے گستا خان رسول کا انجاب دنیا میں تمہارا چین و سکون غارت ہے لیکن آؤ میں اپنے فخر کے لئے نئی تحدیس نعمت کے لئے کہتا ہوں محمد عربی کا ایک ادنا غلام ہے تنہا چلتا ہوں لیکن جس جگہ جائے تو دھر کے مارے دیوار سے باہر نہیں آ سکتا لیکن میرے لئے مجمع میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں دلوں کو ہماری طرف مائل کیا ہے لاکھوں دلوں کو اور میرا یہ بجدان کہتا ہے میرا یہ یقین کہتا ہے مقابلہ بہت دور کی باہ میں اس ظالم وسیم کدھے کو بھی کہتا ہوں آجا تو ایک اعلان کر دے تو ایک اعلان کر دے اور اعلان کیا کرے گا وہ تو آپ نے غیروں کے کتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہتا ہے میری چیتاں کو آگ لگا دی جائے یہی تو ہوگا یہی تو کچھ سکوگے تم بھی اعلان کرو کہ میری لاش کو اٹھانے کے لیے فلاں آ جائے فلاں آ جائے اور یہ فقیر کہتا ہے میں محمد عربی کا عدنہ غلام ہو دیکھا جائے گا ماں آئے گی تو پتا چلے گا تو کتنے کاندھوں پر سوار ہوگا اور میں کتنے کاندھوں پر سوار ہوں دیکھا جائے گا اس لیے کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے جناسے بھی جاتے ہیں تو پوری دنیا کو ہلا کر جاتے ہیں ہاں پوری دنیا کو ہلا کر جاتے ہیں یہ عاشقان مصطفیٰ کی بات کرنا اللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں عطا کرے عزیز آنِ گرامی ان کے جواب کے لیے ہر زمانے میں مولا بچے پیدا کرے گا چھوٹے چھوٹے ہی سہی لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا ان کتوں کو جواب دینے کے لیے اگر مولا چاہے تو پتھروں کو بھی زبان اتا کرے ہاں اگر وہ جواب دینا چاہے رب تعالی تو چیڑیوں اور کونوں سے بھی جواب دے دے چھوٹیوں اور مچھروں سے بھی جواب دے دے آپ سنو میرے عزیزوں میں بات کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تم سب نے یہ آج تیہ کرنا ہے دنیا بھوگتی ہے تو بھوگنے دے لیکن میرا یہ یقین ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اور ان ظالموں کو بتا دو تم جتنا دھبانے کی کوشش کروگے ہم پھر فخر سے کہیں گے خاک ہو جائیں آدھو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تم کو اگر چڑے ہیں میرے نبی کے نام سے تو آج یاد رکھو ہمارے گھر کا ہر بچہ پیدا ہوگا محمد ہی نام رکھا جائے محمد ہی ہوگا اس لیے کہ ہمارا یہ طور طریقہ رہا ہے ہم نے اپنے بچوں کے نام اگرچہ پکارنے کے لئے کچھ بھی رکھے ہو لیکن ساتھ میں محمد ضرور رکھتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہمارے گھروں سے نسبت رسول غائب نہیں ہوئی ہے تم کتاب محمد نام سے لکھ کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ان کے اخلاق پر عیب تھا نعوذ باللہ من ذالک آو میں محمد عربی کے خالق کی بات بتاؤ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ خلاق کائنات خود کتاب مقدس میں اپنے نبی کو کیا کیا الفاظ سے بکارا ہے ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو بکار کر کے کہا ہے اے رسول تم محمد بھی ہو احمد بھی ہو حامد بھی ہو محمود بھی ہو تم ہی قاسم ہو آقیب ہو فاتح ہو حاشر ہو خاتم ہو سراج ہو رشید ہو منیر ہو نظیر ہو بشیر ہو اے محمد تم ہی طاہا ہو یاسیر ہو مزمل ہو مدسر ہو ناصر ہو منصور ہو قائم ہو عادل ہو شہیر ہو اے محمد تم ہی مصطفی ہو مجتبا ہو مرتضا ہو مرتجا ہو مختار ہو مومن ہو اے محمد تم ہی ابتحی ہو تم ہی مدنی ہو عربی ہو قرشی ہو حجازی ہو ترازی ہو مدری ہو امی ہو اے محمد تم ہی یتیم ہو غنی ہو جواد ہو بر ہو رعوف ہو رحیم ہو تم عالم بھی ہو تم عالم بھی ہو تاہر بھی ہو متحر بھی ہو اے محمد تمہیں سید بھی ہو منقی بھی ہو امام بھی ہو شعبی بھی ہو بار بھی ہو متوسط بھی ہو اے محمد تمہیں اول بھی ہو آخر بھی ہو حجد بھی ہو نور بھی ہو درحان بھی ہو محلی بھی ہو محرم بھی ہو رحمت بھی ہو مزکر بھی ہو مطی بھی ہو اے محمد تمہیں مکی بھی ہو مدنی بھی ہو قریب بھی ہو شکور بھی ہو منیب بھی ہو اے محمد تمہیں تحسین بھی ہو حامین بھی ہو یاسین بھی ہو تہا بھی ہو مدسر بھی ہو مضمل بھی ہو میرے عزیزوں یہ الفاظ جو میں نے بیان کیا یہ کسی مولوی کے نہیں اس محمد عربی کو پیدا کرنے والے خالق کے ہیں جس نے اپنے نبی کی شان میں تنے الفاظ کے ساتھ انہیں پکارا ہے ان ظالم کتوں کو کیا خبر ہے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے ورفعنا لکا ذکر کہہ کر رب تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اب قیامت تک ان کی شان میں تھوکنے والا اپنے مو پر تھوکتا ہے اپنے چہرے کو جلا کر خاکستر کرتا ہے میں اپنی گفتگو کو اس بات پر سمیٹھتا ہوں دنیا اگر عیب نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو میرے آخا آپ کی شان بیان کرنے والے تاروں سے زیادہ تعداد میں ہیں میرے مصطفیٰ کی مدد سرائی کرنے والے عرب بھی ہیں عجم بھی ہیں فارسی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں اردو بھی ہیں ہر قسم کے لوگ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں قصیدے میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ اس وسیم رابرزی سے کہتا ہوں آو میں تجھے تعریف کرنے والوں کی بتاتا ہوں کس کس نے کیا کیا تعریف کی آو اسکندریہ کی سرزمین سے بوسیری پکار کر کہتے ہیں ہُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حُولٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْسَقَلَيْنِ وَالْفَرِقَيْنِ مِنْ عَرْبِ وَمِنْ عَجَمِ یہ امام شرز الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی تھی سعادی شیرازی کہتے ہیں بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِنْ وَجْحِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرِ لَا يُنْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بُدْرُقْ توئی قصہ مختصر اور اللہ مابد الرحمن جامی فارسی کا مشہور عاشق رسول ہے کہتا ہے تنم فرسودا جام پارا زِحِجْنَا یا رسول اللہ دِلَمْ پَجْمُرْدَ آوَارا زِعِسْيَا یا رسول اللہ چُبازو یہ شفاعت را کشائی برگنہ گارا مَكُنْ مَحْرُوم جامی را ترہاں یا رسول اللہ یہ فارسی عاشقوں نے پکارا تھا میرے عزیزو اتنا ہی نہیں اور دنیا کی ہر زبان پر میرے آقا کی تعریف کرنے والے قصیدہ خان محسوس کرو گے پہچانو گے اور ان کی تعریف کرنے والے اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں گرو نانک کہتا ہے محمد ناہد بھگتی نہ ہے محمد اگر نہیں ہے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی عبادت ہی نہیں ہے پنجاب کی سرزمین پر آؤ وہاں سے پکار کر کے ایک عاشق رسول فنا کے رسول مہر علی شاہ کہتے ہیں مکچند بدر شاشانیے متھے چم کے لٹھ نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھے حنمد بھریہ اس صورت نوم جان اکھا جان اکھا کی جان جہاں اکھا سچ اکھا رب دی شان اکھا اس شانہ تو شانہ سب نبیان سبحان اللہ ماں اجمل اکھا ماں احسن اکھا ماں اکمل اکھا کی تھی مہر علی کی تھی تیری سنہ گستاخ اکھے کی تھی جاہریہ یہ پنجابیوں نے کہا تھا آؤ اردو کی سبین پر اردو کی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو کلندر لاہوری اقبال پکار کر کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی پرقا وہی یاسی وہی تاہا یا رسول اللہ لاہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتا گمبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اقبال نے ہی یہ دنیا کو بتایا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور اسی اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توہید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبضِ حستی تپشامادہ اسی نام سے ہے میرے عزیزو یہاں بات آگئی ہے دل کو لگنے والا ایک خط و خال پیش کرنے والا شاعر جو میرے مصطفیٰ کے پورے اخلاق کردار حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں سمیت کر کے امت کے سامنے کیسے رکھا ہے ان راپزی کتوں کو نہ دیکھو عاشقوں کی زبان کو دیکھو ایک عاشق کہتا ہے مصطفیٰ کی شان میں چہرہ ہے کہ انوارد و عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوارد و عالم کا صحیفہ آنکھے ہیں کہ بہرین تقدس کی لگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے آریز ہے کہ والوجر کی آیات کے امی ہیں گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے لب ہے کہ سورت لب ہے کہ عبرو ہے کہ قوسین شبے قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفر کے زمین آج سریاں لب سورت یاقود شعاؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خالک میں یا بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل حسدی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لہو کلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زمان بول رہی ہیں اور خطبے ہیں کہ ساون کے عمر میں ہوئے دریاں قرات ہے کہ اثرارے جہاں کھول رہی ہیں یہ دانت یہ شیرازہ شبلن کے تراشے یاقود کی وادی میں تمک میں ہوئے ہیرے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکس مطانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے میرے آقا کے خد و خالکوں ان سارے لوگوں نے پیش کیا اخیر میں میرے عزیزوں بریلی کا امام عشق و محبت تاج دارِ حسن و فساحت اس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے دنیا جو جو کہیں اسے کہلے دے دو لیکن ہم تو پکار کر کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جام میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تنہی سے ہنبری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وَسْدِن 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 کا رُخِ پَارْ عَلَازَدْ فاضلِ بَرِلْوِ امامِ عشق و محبت کہتے ہیں رُخْ دِن ہے یا مہرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکِ خُتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے چاپ پیزا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور ہندوستان کا حسان برے لی سے کہتا ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پیچا پیدا نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اے مسلمانوں اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں دنیا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے اس سے مجھے سروکار نہیں ایک عاشق یہ کہتا ہے سارے اوچوں سے اوچا سمجھ یہ جیسے ہے اس اوچے سے اوچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تم کیا سمجھ پاؤ گے ظالموں جس کے تلووں کا دھون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سب چھمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا غمزدوں کو مزدہ دیجے کہ ہے رضا بے قصوں کا سہارا وآخر دعوانان الحمدللہ سب چھمک